کون سی تنقید نظر انداز نہیں کرنی چاہیے ایک قویشن ہے نا جی کہ آپ اپنی آنکھ کو دیکھ سکتے ہیں میرر کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اپنی آنکھ کو اپنی آنکھ کی مدد سے نہیں دیکھا جا سکتا ایم رائٹ کومن سنس کی بات ہے نا جی یعنی آپ کو اپنا آپ دیکھنے کے لیے کیا چاہیے میرر چاہیے کسی کی فیڈ بیک چاہیے اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو جاننا اس کے لیے یہ جو تنقید ہے یا اس کو فیڈ بیک کہہ لیں بڑا ضروری ہے ایسے یقین نہیں ہے لیکن یہ تو میں نے پوزیٹیو سائیڈ بتائی کسی نے کبھی آپ کو بتایا کہ آپ یہاں غلط ہیں بڑا کومن ہے ایسا کہ کوئی آپ کو بتایا کہ اس میں آپ غلط ہیں یہ ٹھیک کر لیں عام طور پر نہیں ہوتا موٹ ساکل چلاتے کسی کو کہتے ہیں ہر سٹینڈ چکل ہے ہے کہ نہیں کوئی فیڈ بیک کسی نے دیا ہوگا ایک بات یاد رکھیے گا فیڈ بیک جب بھی آپ کو کوئی شخص دے رہا ہے اور وہ آپ کا ہمدرد ہے تو ہمدردی کی بنیاد یہ ہوگی کہ وہ اس فیڈ بیک کو پبلک نہیں کرے گا یہ ایتکس مورلز کی گراؤنڈ یہ مثلا آپ کی اممہ نے آپ کی اصلاح کرنی ہے تو وہ چھت پہ چڑھ کے مسجد کی سپیکر پہ جا کے ابا جی ہم والدہ نہیں کہیں گی میرا پتر اٹھ جا تو دیر تک سوندہ رہن ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنیں میرا بیٹا بھی تک سویا ہوگا ہے ایسے تو نہیں ہوگا نا بلکہ کیا ہوگا یاد رکھئے جو جتنا آپ کا اپنا ہوتا ہے وہ اتنا آپ سے ون ٹو ون ہو کے بات کرتا ہے آپ کا اپنا آپ سے بات کرتا ہے کہ یار اس کی کیا کرو اصلاح کر دو اس کو ٹھیک کر دو میرا اگلا کوئشن ہے آپ کو یہ یعنی یہ رول پتہ لگ گیا کہ جو ریلیشنشپ ہے وہ ریلیشنشپ جتنا کلوز ہوگا اتنا سنسیر ہو کے کوئی آپ کو کیا دے گا جی یہ بہت بڑا مضمون ہے میں آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنے لگا ہوں اگین اس کا جو کینویس ہے نا ابھی کھولتے جانا ہے تو اس کے کینویس کی بڑے پلکتیں ہیں تیار ہو جائے گا جو جتنا اپنا ہے وہ کیا کرے گا جی اصلاح کیسے کرے گا ون ٹو ون کرے گا اس کو پبلک نہیں کرے گا میرا اگلا کوئشن ہے آپ سے جس سے سارا یہ میتھ کلیر ہو جانا شروع سے ہم نے جو ڈسکس کرنا شروع کی ہمارے معاشرے میں موجود جو فیڈبیک ہے وہ کیسے ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر پوسٹوں کے ہو رہی ہے اور مجھے پہلے بتائیے کہ کیا وہ ہمدردی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے بڑا سادہ سادہ سوال نہیں کیا وہ تعلق کی بنیاد پر ہو سکتی ہے نہیں پھر وہ کس بنیاد پر ہو رہی ہے تو بہت زیادہ ہوتی ہے نہیں اس معاشرے جتنی تنقید جتنی فیڈبیک جتنا کرٹیسزنا ہم کو ملتا ہے اس معاشرے میں کہیں بھی نہیں ملتا کس بنیاد پر ہو رہا ہے سوال ہے میرا جیلیسی اور آپ کو لگتا ہے یہ اس لیے بات یہ کہہ رہا ہوں میں بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں چیلنج نہیں تھا کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا سیل فون ہی نہیں تھا 20-25 سال پہلے تو اتنا کامن نہیں تھا آج کا چیلنج کیا ہے آج کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بری خبر یا تنقید یا مزاک اڑانا بڑے لوگوں کے ڈوپا مین کو ہائے کرتا ہے ڈوپا مین کیا ہوتا ہے یہ ہارمون ہے جو کیا کرتا جی اس سے کیا ملتا ہے اس سے مزا ملتا ہے خوشی نہیں ملتی خوشی ایک اچھا لیول ہے جسے ہیپینیس کہتے ہیں ایک گھٹیا لیول ہے خوشی کا دوسرے کہتے ہیں کیا مزا ایک تھوڑا سی نیگیٹیف سینس میں نا ویسے مزا کو نیگیٹیف ورڈ نہیں ہے ایک ایسی تسکین جس سے کسی کا نقصان ہو گیا ہے آپ کو مزا ملا آپ ذرا غور کیجئے کیا یہ چیز اس سوسائٹی میں بھڑنی گئی آپ اس کو جسٹ کمپیر کریں آپ اپنے میڈل کے لیول پہ تب ہی سمارٹ فون تھا میٹرک کے لیول اور اب کے لیول کو درہ دیکھیں کیا اس سوسائٹی میں مزاک اڑا کے تنقید کر کے جھوٹ بولکٹ ایمج خراب کر کے مزا لینے کا رجحان بڑھنی گیا ایک اور چیز ہوئی ہے یعنی کتنا بڑا چیلنج ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کا چیلنج ہے کیونکہ آپ کی تو پورا بھی جرنی پڑا ہوا ہے نا ہم تو کافی گزار چکے مدہ نہیں کتنا رہ گیا آپ کا تو پورا جرنی پڑا ہوا بھی آپ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے جس دور میں آپ جی رہے ہیں وہاں پر لوگوں کے لیے کسی کو ڈیمج کر کے خوشی لینا ان کی کیا ہے عادت ہے ان کی عادت بن جوکی ہے کوئی واقعہ پکڑ لو یارا آپ کوئی واقعہ پشتے جنہوں کا پکڑ لو کوئی ایک واقعہ پکڑتے ہیں یہ سارے جو ہے سوشن میڈیا اور سوسائٹی کہہ لیں اس کے بعد اسے کیا کرتی ہے گائے کو دیکھا ہے جگالی کرتی ہے خالی موہ بھی کرتی رہتی ہے پوری سوسائٹی جگالی کرتی رہے گی اس کو فلوٹ کرتی رہے گی اس کو ڈسکس کرتی رہے گی اچھا پھر کچھ دن بعد کیا ہوگا مجھے بتائیں ایک نیا واقعہ آ جائے گا آپ غور کریں ذرا کچھ دن کے بعد ایک نیا واقعہ آ جاتا ہے ہمارے بچپن میں زمانہ طالب علمی میں کالج کی لائف میں مجھے یاد ہے کہ ایک دہم ہم کالج سے آ رہے پہلی بار کالج سے نکلی ہوں گے ایک آواز آئی دھماکے کی اسلامیو کالج سیول نائنز پہلی بار پتہ لگا کہ دھماکہ ہوئے کوئی دہشت گردی کا دھماکہ بورسائگل میں بومب لگا ہوا تھا تین لوگ شہید ہو گئی آپ مانے کتنے دن تک پورا لہور سہما ہوا تھا آج اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں روز کتنے لوگ مار رہے ہیں کبھی ٹرین آدسے میں پچاس مار جاتے ہیں کبھی کسی بلاسٹ میں پچاس ستر مار جاتے ہیں لوگوں کی بے حصی یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا روز کتنے مرڈر ہو رہے ہیں روز روز کیا کچھ ہو رہا ہے یہ بے حصی آ چکی ہے آپ نے غور کیا کبھی یہ اور اگلا کام کیا ہوا ہے جو شودی خبریں ہیں جو کریٹ کی جاتی ہیں جو بے معنی لا یعنی قسم کی باتیں ہیں وہ آپ کے ٹاپ ٹرینڈ ہیں کہاں پر تنکی سوشل میڈیا پر جو تو بھئی ایک بات یاد رکھ لیں جو تنقید ہے وہ اپنا کس بنیاد پر کرے گا وہ ہمدردی کی محبت کی بنیاد پر کرے گا کبھی اگنور نہ کریں کسی اپنے کی تنقید کو آپ نے اگنور نہیں کرنا کبھی نہیں کرنا لیکن آپ جو کچھ ہو رہے اس کو اگنور کرنے کے لئے اپشن کوئی نہیں ہے اگر آپ فرض کریں اس کو سیریس لے لیں گے تو کیا ہوگا گئے آپ آپ گئے آپ سروائیو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس کو شاید ہم کاؤنٹری نہ کر سکیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لئے دہائیں چاہیے یہ ہماری کوئی تربیت ہی نہیں ہو سکی اس کو اڈریس ہی نہیں کسی نے کیا اس کو اگر ہم یہ ڈسکس کریں کہ ابھی تک اس کا ہم کیا خمیازہ بھو چکے ہیں تو پوری قومی سطح پر اگر دیکھیں تو ہماری حالت کہ خلاقی طور پر ہم کرپٹ ہو چکے ہیں بینک کرپٹ کا ورڈ ہوتا ہے نا ہم خلاقی طور پر کرپٹ ہو چکے ہیں اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ دین نے جس چیز کو سختی سے منع کیا وہ تھا بہتان بڑا گناہ ہے بہتان کیا ہے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے بہتان کیا ہوتا ہے کہ کسی میں کوئی چیز نہیں ہے اس پہ وہ الزام لگا دیا جائے ٹھیک ہے جی یعنی حسد کیا ہوتا ہے حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی میں کوئی صفت ہے اور دیکھنے والے سے وہ برداشت نہیں ہوئی رش کیا ہوتا ہے کسی میں کوئی صفت ہے اور دیکھنے والا کہتا ہے کاش میرے میں بھی پیدا ہو جائے پوزیٹف حسد کیا ہے کسی میں کوئی صفت ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کے پاس رہی نہ یہ نہیں کہ کہہ رہے ہیں میرے پاس آئے آپ کہہ رہے ہیں اے دیکل نہ رہے ہیں اور بہتان کیا ہے کسی میں وہ بدی نہیں ہیں آپ کیا کر رہے ہیں خود سے کریٹ کر کے کہہ رہے ہیں ایسے ہیں ایک common ہے میں آپ کو گراف اس لیے بنا کر دکھا چکا ہوں be ready for that آئندہ دنوں میں بینا بیٹا آپ نے بھی ترقی کرنی ہے انشاءاللہ اس کی دعائیں ہیں you have to face it اس ملک میں اس معاشرے میں رہنے کے لیے تو آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں یہ چیزیں آپ نے face کرنی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سے اس سے بچ کے گزر جائیں یہ کہیں نہ کہیں آپ کو face کرنی پڑیں گی بچ کے نہیں گزر سکتے آپ تو تنقید کے بارے میں clear cut میں نے آپ کو دو تین چھوٹے چھوٹے پرنسپل سے بتا دیئے ہیں جو اپنا ہوگا وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ one to one بات کرے گا چراہے میں بات نہیں کرے گا ویسیب صاحب کا بہت بڑا جملہ ہے میرے استاد ہیں تو میں ان کو کوٹ کر دیتا ہوں ویسیب فرماتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جو تم سے تمہاری بدی اور دوسروں سے تمہاری خوبی بیان کرتا ویسیب فرسا کر لیں دشمن کون ہوتا سب سے بدترین انسان کون ہے جو تمہارے سامنے تمہاری تریف کر رہا ہے اور دنیا کے سامنے جا کے ٹھیک ہے جی اب میں یہ لسٹ نہیں بنوارا لیکن میری عمر میں اگر آپ کو لسٹ بنانی پڑے تو آپ درجنوں کی لسٹ بنا لیں گے ایسے لوگوں کی جو آپ کو ملے ہوں گے جو آپ کے سامنے کہیں گے سر you are great اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو برا کہیں گے یہ کریکٹر بھی بھڑ گیا اسے منافقت کہتے ہیں اس سوسائٹی میں بھڑ گیا تو واپس آتے ہیں جناب آپ نے اس تنقید کو کبھی اگنور نہیں کرنا جو کس لی ہے آپ کی اصلاح کے لیے جو آپ کا ہمدرد ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ان دوستوں کی بیٹا قدر کرو جو آپ کو روک لیتے ہیں کسی بات سے ہم تو مائنڈ کرتے ہیں مطلب اور آسان کر دیں یہ جملہ جو بولنے لگو وہ شاید میرا پسندیدہ ترین جملہ بدقسمت ترین انسان وہ ہے جس کی کوئی اصلاح اس لیے نہ کرے کہ وہ مائنڈ کر جاتے ہیں کچھ لوگوں کو کوئی کہنے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہتا ہے یہ مائنڈ کر جاتے ہیں ایگو اتنی زیادہ ہوتی ہے یا انہوں نے یہ سپیس ہی نہیں رکھی ہوتی کہ ان کو کوئی گائیڈ کر سکے بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کی کوئی اصلاح ہی نہیں کر سکتا آپ مانتے نہیں کسی کو انتہائی خطر نہ آ کرے اس کا ایک حل بتا رہتا ہوں اس کو میں خود پرسنلی پریکٹس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایک دو تین کم از کم اپنے مخلص اڈوائزر ضرور رکھیں کیا بولا جی سنسیر اڈوائزر جن کو آپ ڈیکلیئر کر دیں آپ کو بتانے میں سمجھانے میں اعلان کرنے میں بھی کوئی شرم نہ ہو میں اسے پوچھ کے چلتا ہوں اور اس نیت سے کریں میرا بیٹا یہ ذرہ دہاں سے سنیں کہ یہ سنت ہے مشابرت جو ہے وہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا ہے آپ کو ضرورت نہیں تھی وہی آتی تھی اللہ کے حبیب تھے رحمت اللہ علیہ وآلہمین تھے اس کے باوجود مشورہ لیا ہے تاکہ کیا ہو جائے جی یہ سنت بن جائے لوگ اس اہم چیز کو فالو کریں تو آپ اپنی زندگی میں ایسے لوگ رکھیں جو آپ پہ کیا کر سکیں ایسے لوگ بہت ضروری ہیں جو آپ کی اصلاح کر سکتے اس تنقید کا نام اصلاح ہے اصلاح بہت ضروری ہے یہ ویری ویری امپورٹن نعمل ہے اصلاح کا لیکن اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی آپ کے ساتھ سنسیر ہے فیڈبیک دے رہتا ہے لیکن اپنی زندگی میں مخلص ایڈوائزز رکھیں ایسے لوگ رکھیں جن سے آپ پوچھیں اور وہ بھی ایک ان کی خوبی میں بتا رہے ہیں تو ان سنسیر ہونے کے علاوہ ان تینوں کی خوبی کیا ہونی چاہیے وہ ریلیونٹ بھی ہونے چاہیے کیا بولا ہے اس شعبے کا جس شعبے کا مشورہ لینا ہے اس کا انہیں پتہ بھی ہو نہیں بات سمجھائیں یعنی سم ٹائم ہم آنکھوں کے ڈاکٹر سے جو کہ انتہائی کمپیٹنٹ آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اور سنسیر بھی ہے اسے مشورہ لینے جاتے ہیں کہ کڈنی کا پرابدم کیا ہے تو ممکن ہے وہ جواب دے دے لیکن وہ کڈنی کا ڈاکٹر تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے اخلاص کے بعد کہ وہ ریلیونٹ ہے کے نہیں ہے جسی اس کا مشورہ لیا جا رہا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اصلاح کرنے والے کا رویہ پسند نہیں ہوتا بات ٹھیک ہوتی ہے بات ٹھیک ہوتی ہے رویہ ٹھیک نہیں ہوتا تو وہاں اس کو اتنا مارجن دیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کا رویہ گلتا ہے بات تو ٹھیک کر رہا ہے اس کو لرن کر لیں آپ سیکھ لیں زندگی میں شامل کر لیں آپ کو یہ بھی بتا دوں کسی وقت میں جا کے وہ لوگ جو ہمیں بڑے برے لگے ہوتے ہیں جنہوں نے اصلاح کی ہوتی ہے وہ اچھے لگتے ہیں بندہ تینک فل ہوتا ہے کہ یار انہوں نے ہمیں اس ٹائم پر رکا اور ہم روک گئے یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں ایسے لوگ جو آپ کی تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں یہ ورڈ بیسیکلی کیا ہے تنقید برائے اصلاح ان کی قدر کریں آپ ان کو ویلیو دیں آپ